تیسرا حق یہ ہے علماء اس دنیا میں انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی میراث جو ہے وہ کا معلوم ہتا نہیں جو شریعت اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ نازل کی ہے قرآن کی صورت میں احادیث کی صورت میں وہی شریعت کو انبیاء چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں تو علماء کا جب کام ہی یہ ہے کہ وہ انبیاء کا بھیلایا ہوا علم مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو وہ علم سکھائیں تو میرا اور آپ کا تیسرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے وہ دین کا علم حاصل کریں کیونکہ اس کے اندر ہمارے علماء کا فائدہ نہیں ہے دین کا علم حاصل کرنا میرے اوپر آپ کے اوپر اور ہر مسلمان پہ لازم ہے اور جو آدمی شریعت کا علم سیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ صرف علم نہیں سیکھ رہا بلکہ اللہ اسے جنت کی راہوں پہ گامزن فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلق طریقاً يلتمیسو فیہ علماً سہل اللہ لہو بہی طریقاً الالجنجہ صحیح مسلم میں چھتی سو ننانوے نمبر روایت ہے جو آدمی دنیا میں چلتا ہے قرآن و سندت کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو دنیا کے راستوں پہ وہ چل رہا ہے سردی اور گرمی کا سامنا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے ہم دین سیکھنے کے لئے وقت نہیں نکال پاتے تو کم از کم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تو دین کے لئے وقف کر دے اور علمیہ یہ ہے کہ ہم بعض زفعہ اپنے بچوں کو بھی ان بچوں کو دین کے لئے وقف کرتے ہیں جو بیچارے کسی اور میدان میں کام نہیں کر سکتے سکول کے ٹیچر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ نہ لائے کہ یہ نہیں چل سکتا جو لولہ لگڑا ہے بلکل نکمہ ہے نکارہ ہے ماں باپ کے لئے تو شاید نہیں ہوتا تو جو بڑا ذہین فتین ہے بڑا قابل سمجھا جاتا ہے اس کو جی میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اس کو میں نے پائلٹ بنانا ہے اس کو میں نے فلاں بنانا ہے فلاں بنانا ہے حق یہ بنتا ہے کہ ایسے قابل لوگوں کو قرآن و سنت کے لئے وقف کیا جائے تاکہ وہ دین کی زیادہ سے زیادہ سر بلندی میں اپنا کردار ادا کرسکے موسیقی موسیقی